کراچی میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے رہنما خالد محمود سومروں کے قاتلوں کے مقدمات فوجی عدالت میں بھیجوانے قاتلوں کے سرپرستوں کو سامنے لانے اور مدارس کی ریجسٹریشن پر اعتماد میں نہ لینے کے خلاف نمائز چورنگی سے وزیر علا ہاؤس تک جانے کے لیے کفن پوش ریلی نکالی گئی پولس کی بھاری نفری نے وزیر علا ہاؤس جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا اور ریلی کو طبط سینٹر پر روک لیا جہاں کارکنوں نے دھڑنا دیا مذاکرات کے لیے پہلے پولس کے عالی حکام پہنچے مظاہرین نہ مانے تو وزیر علا سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر مشیر قانون مرتضی وحب اور ڈاکٹر عبدالقیوم سومروں پہنچے اور انہوں نے جے یو آئی سے مذاکرات کیے جو کامیاب ہوئے اس موقع پر جے یو آئی کے رہنما راشیت سومدوں نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی وفت کی یقین دیہانی پر دھڑنا ختم کیا گیا ہے انہوں نے ہمیں یہ وعدہ کرایا ہے لیٹر تو دے دیا ہے آج انہوں نے ملٹی ٹرائل کے لیے سمری فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دی ہے میں امید کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی جلد از جلد اب اس ٹیس کو نمٹا کے ملٹی ٹرائل کے لیے بھیج دی کی دوسری بات انہوں نے یہ اشور کرایا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ خاطروں کے سہولت کاروں کی کوئی مدد نہیں کرے گا مشیر قانون مرتضی وحب کا کہنا تھا کہ جے یو آئی کے مطالبات کو مان لیا گیا ہے جمعیت علماء اسلام کے تمام دوستوں کا شکر گدار ہوں کہ انہوں نے ہماری بات کو جو ہماری یقین دیہانی ہے اس کو ایکسپٹ کیا ہے اور اس درنے کو اور منطور پر ختم کیا ہے تاکہ کسی بھی شہری کو کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف نہ ہو سکے ہمارا اور ان کا ایک ہی بنیادی مقصد ہے کہ اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہو مذاکرات کی کامیابی کے بعد درنہ ختم کرنے کا اعلان کیا گیا جس کے بعد تمام کارکنان منتشر ہو گئے کیمنا میں توصیف علیم کے ساتھ سمیر قدیشی میٹر ون نیوز کراچی